موسیقی 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 گا پیٹ کی بیماریوں کا ایلو پیتھی میں کوئی علاج نہیں ہے اس میں بہت کچھ ہے میں نے کہا سرجری بھی اور لیکن سرجری کے بھی آوشکارک مہرشی شرشت ہے پہل اب دیکھو بائے ہاتھ کے تھیلی نابی کے اوپر دائیں اس کے اوپر سرجری اور امرجنسی ٹیٹ میں لائف سیونگ ڈرکس کو ایلو پیتھی میں بہت پرگتی کی ہے اس کا اپیوگ کر لینا جیون رکشا کے لیے جیون سے بڑی کوئی پیتھی نہیں اور جیون کو بچانے والی پیتھی اس سے سیمپیتھی ہونی چاہیے لیکن یوگ آئر وید اور نیچر پیتھی جو اپنے پروجود کا گیان ہے اس پر بھی ہمیں سوابی مان ہونا چاہیے اور اس سے اپنا کلیان ہوتا ہے بھائی یہ آتم کلیان کے لیے لوگ کلیان کے لیے لوگ منگل وشو منگل کے لیے ہے یہ ساب یوگ ویدیا شوانس مار چھوڑ کے آگے جھک جائے تھوڑی جمین پر ٹکائے اور یہ ابھیاس ایسی کرتے جائے اور جن کو پیٹ بہت ہی زیادہ گڑ بڑا ہے صبح اٹھ کر کے آؤلہ الیویرا پی لیں آؤلہ الیویرا گلوئی تلسی نیم یہ تو میں پنچامریت کہتا ہوں سب کو پی لینا چاہیے تھوڑا تھوڑا اور جن کو بہت ہی زیادہ ایسی ڈیٹی ہے تو وہ الیویرا ویٹا گراس اور لوکی کا جوس پی لیں اور جن کو کونسٹیپیشن بہت بھینکر رہتا ہے تو گوڈھن ارک صبح دو سے چار چمچ پی لیں ایسی ڈیٹی ہوتا ہو تو اس میں تھوڑا سا مد ملا کر کے شاید ہنی ملا کر کے پی لیں اور بھینکر سے بھینکر چرم روگ ہو کوئی ڈرمیٹرولوجیسٹ آپ کو چرم روگ ٹھیک نہیں کر سکتا چاہے وہ آپ کو سورائی سیسے چاہے اگزیما ہے چاہے وہ لکوڈرما ہے سانس باہر چھوڑ کے آگے گوڈھن ارک اور ساتھ میں نیم کی پتی آٹھ دس کھالو یا نیم کی گولی کھالو آپ کا وہ بھی ڈور ہو جائے